ہم سب سے پہلے ہم سب سے پہلے سیمپل ہارمونی موشن کی دیکھیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے جس میں ہم نے یہ سپرنگ لیا اور اس کے ساتھ میچ کو اور میچ کو اٹیچ کر دیا اب اس کے دیکھیں اس کی مین پوزیشن یہ ہے جس کو ہم نے او کا نام دے دیا ان کو میں نے نیم دے دیا اب یہ دیکھیں اس پہ یہ کیا ہے یہ ہمارا میس اس وقت کیا ہے یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میس ہمارا اس وقت ریس کنڈیشن میں ہے تو ریس میں ہوگا تو ایس بھی کیا ہوگی زیرو اور ایکس ایکس ریپرزنٹ کرتا ہے ڈسپلیسمنٹ کو تو ڈسپلیسمنٹ بھی ہمارا یہاں زیرو ہے کیونکہ جب تک کسی میس پر فورس ایکٹ نہیں کرے گی اور فورس ایکٹ نہیں کرے گی تو میس کیا ہوگا میس ریس پوزیشن میں رہے گا وہ موشن موومنٹ شو نہیں کرے گا اور اس سے کیا ہوگا وہ ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کرے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ نیکس دیکھیں میں نے اس میس کو اس میس کو پل کیا ایکسٹریم پوزیشن اے پہ تو کیا ہوا یہ میرا سپرنگ کیا ہوگیا سٹریچ ہو گیا اور اس سے کیا ہوا فورس پرڈیوس ہوئی یہ فورس اب یہ دیکھیں یہ فورس کیا ہو رہی ہے ریسٹور ہو رہی ہے تو اب یہ اس نے کیا کیا ہمارے میس نے displacement cover کیا اس پہ میں نے فورس اکٹ کی اور اس نے کیا کیا displacement cover کیا یعنی یہ مین پوائنٹ سے یہ ایکسٹرین پوزیشن کی طرف موف کیا اور اس پہ جو فورس ہے وہ اب ایکٹ کر رہی ہے پہلے فورس زیرو تھی تو اب فورس اس پر ایکٹ کر رہی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ فورس کیا کرتی ہے یہ فورس میس کو مین پوزیشن کی طرف پل کر رہی ہے کہ مین پوزیشن کی طرف اسے پوش کر رہی ہے اب یہ فورس کو ہم ریسٹورنگ فورس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس فورس کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی ابجیکٹ کو موو کرنا مین پوزیشن کی طرف ٹورز مین پوزیشن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نیکس دیکھیں تو آپ کو بتا ہے کہ جب سٹریچ کرتے ہیں سپرنگ کو تو سپرنگ دوبارہ کمپریس ہوتا ہے سپرنگ اب کیا کرے گا اپنی مین پوزیشن سے موو ہوتا ہوتا سیکنڈ ایکسٹریم پوزیشن بھی پر چلا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ادھر کیا سسٹم ہوا کہ یہ ہمارا یہاں سے یہ موو ہوا یہ تو فورس ایکٹ کی تو یہ ہم نے پل ہود کیا میس کو تو وہ ایکسٹریم پوزیشن پر آگیا لیکن یہاں سے میس مین پوزیشن پر کیسے آیا تو آپ یہ دیکھیں یہ فورس جو ہے یہ ریسٹورنگ فورس یہ میں نے آپ کو آگئی بتا دیا کہ اس کا کیا کام ہے یہ میس کو مین پوزیشن کی طرف موو کر دیا تو اس نے مین پوزیشن کی طرف میس کو موو کیا اب یہ ادھر مین پوزیشن کی طرف تو آگیا پھر یہ مین پوزیشن سے بھی ایکسٹریم پوزیشن پر کیوں گیا کیونکہ یہاں آکے یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ فورس ریسٹورنگ فورس مین پوزیشن پر آکے زیرو ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ مین پوزیشن کا سوری ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس مین پوزیشن پہ آکے زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ ریسٹورنگ فورس کا کیا کام ہے کہ وہ میس کو مین پوزیشن کی طرف موو کرتی ہے تو جب یہ مین پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو ہماری فورس کیا ہو جاتی ہے زیرو لیکن مین پوزیشن پہ فورس جہاں زیرو ہوتی ہے وہاں ہمارے سپیڈ انکریز کر جاتی ہے اور جب یہ سپیڈ انکریز کرتی ہے تو یہ باڈی کو یہاں سٹے کرنے نہیں دیتی میس کو اوپ میں موو نے اے سٹے نہیں کرنے دیتی بلکہ بی پوائنٹ کی طرف موو کر دیتی ہے پل کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اب یہاں سپیڈ انکریز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ بی پوائنٹ کی طرف ہماری بارڈی موو کر جاتی ہے پھر کیا ہوگا پھر ہماری ریسٹورنگ فورس پر ڈیوس ہوگی اور وہ ریسٹورنگ فورس کیا کرے گی اس میس کو مین پوائنٹ کی طرف موو کرے گی پھر ادھر آکے سپیڈ تیز ہو جائے گی اور سپیڈ کیا کرے گی اس باڈی کو اے کی طرف سیڈ پریڈ انکریز ہونے کے وجہ سے باڈی اے پوائنٹ کی طرف موقع جائے گی اس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری ریسٹورنگ فورس جب اس باڈی اے پوائنٹ کی طرف ہو جاتی ہے تو ہماری ریسٹورنگ فورس انکریز ہوتی ہے یا پھر ہماری باڈی یا ہمارا میس موف کرتا ہے بی پوائنٹ کی طرف تو تب بھی ہماری ریسٹورنگ فورس انکریز ہوتی ہے لیکن جب ہماری بارڈی یا میس مین پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو ہماری ریسٹورنگ فورس زیرو ہوتی ہے اسی طرح ہماری سپیڈ کیا ہے زیرو آؤو پوائنٹ پہ یعنی کہ ہماری سپیڈ ایٹ آ مین پوائنٹ بکامز میکسیمم اور جب ہم ایکسٹرین پوزیشن کے طرح موو کرتے ہیں تو ہماری سپیڈ کیا ہو جاتی ہے مینیمام ہو جاتی ہے تو اب آپ کو یہ سمجھ آگئی اب ہم دیکھتے ہیں ہوکسلا اب ہوکسلا دیکھیں تو ہوکسلا ہم نے آر ایڈی نائن کلاس میں پڑھ چکے ہیں تو اس کا کارڈنگ ٹو ہوکسلا ہمارا کیا فارمولا بنتا ہے ایف زیگویل ہے مائنس کے ایکس اوکے اب یہ دیکھیں اس میں ایکس کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ آر ایڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں ایکس ریپرزینٹ کرتا ہے دس پلیس مینٹ اوکے تو اب یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا ایکس ڈریکٹی پرپورشن ہے ڈسپلیسمنٹ کے یعنی کہ جتنے فورس زیادہ لگائے جائے گی میس اتنا ہی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا اور اگر کم فورس لگائے جائے گی تو میس کم ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا اب بات کرتے ہیں کے اب یہ آپ کا کے کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کے ریپرزینٹ کرتا ہے سٹیفنیس سٹیفنیس آف آ سپرنگ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے سٹیفنیس آف آ سپرنگ یعنی کہ کسی سپرنگ کی سخت پن کو سٹیفنیس ہم کسے کہیں گے سخت پن کو سپرنگ کے سخت پن کو شو کرتا ہے اور اس کے نیم کیا ہے اس کو ہم کہتے کیا ہیں یہ کہلاتا ہے سپرنگز کانسٹینٹ کیا کہلائے گا سپرنگز کانسٹینٹ ٹھیک ہے یہ میں نے سارے لکھ بھی دیا ہے تو اب ہم اسے سپرنگ کو اسٹین کہیں گے یہ ریپریزنٹ کس کو کہتا ہے سٹیفنیس آف سپرنگ جتنی سپرنگ کی سٹیفنیس زیادہ ہوگی K کی ویلیو اتنی ہی لارج ہوگی اور اگر آپ کا سپرنگ سافٹ ہوگا تو K کی ویلیو سمال ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم نے یہ بتا دیا اب یہ دیکھیں آپ نے نیوٹن لا بھی دیکھا تھا نیوٹن لا کیا ہوتا تھا F is equal M A اب ہم اگر اس فرسٹ قویشن اور سیکنڈ قویشن کو کمپیر کر دیں تو یہ کمپیر کرنے سے کیا ہوگا F سیم سے میں یہ کٹ کے تو کیا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے equal ہو جائیں گے ادھر فرسٹ قویشن میں کیا رہا گیا minus K X was equal to M A اب ہم کیا کریں گے میں جیسے ہم solve کرتے ہیں ہم کیا کریں گے اگر ہمیں K کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یعنی سپرنگ کانسٹینٹ کی اگر نمیریکل آ جاتا ہے اس میں ایک سپرنگ کانسٹینٹ ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو K کی ویلیو ہم فائنڈ یہاں کر لیتے ہیں K کو سیپرر کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا M A اپنی اس پلیس پہ رہے گا تو ہم X کو ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آ کے divide ہو جائے گا اور یہ minus sign اس سائل لے آئیں گے تو یہ کیا فارمولا بن جائے گا K is equal ہے minus M A over X تو یہ آپ کا اگر ہم نے سپرنگ کانسٹینٹ فائنڈ کرنا ہو تو یہ فارمولا آپ لگائیں گے اب ادھر سے ہی اگر میں نے فائنڈ کرنی ہو A کی ویلیو یعنی acceleration بھی فائنڈ کر سکتی ہوں تو acceleration فائنڈ کرنا ہو تو پھر میں کیا کروں گی پھر میں acceleration فائنڈ کرنے کے لیے میں اسی فارمولا کو یہ دیکھیں یہ جو equation تھی minus K X equal ہے M A لکھوں گی اب اس میں میں نے کس کو separate کرنا ہے A کو separate کرنا ہے تو A کو اپنی پلیس پہ رہنے دیں گے تو minus K اور اس M کو لے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا M over divide ہو جائے گا ادھر multiply ہو رہا تھا تو یہ آ جائے گا اگر اس کو میں sequence کے ساتھ لکھوں تو کیا بن جائے گا minus K over M X اب اس سے دیکھیں اس equation سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہ directive portion ہے minus X یعنی آپ کا acceleration کیا ہے acceleration directive proportion x کے displacement یعنی آپ کا acceleration زیادہ ہوگا تو آپ کا body یا آپ کے mass displacement بھی اتنا زیادہ cover کرے گا اگر acceleration کم ہوگا تو displacement بھی کم cover کیا جائے گا تو اب یہ دیکھیں minus آپ کو already میں نے بتا دیا minus represent کرے x opposite to displacement جیسے force act کرتی تھی opposite to displacement اسی طرح آپ acceleration بھی opposite act کرتا ہے displacement بلیس بلیس